بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ جانے اس کا خدا جانے اس کا ہم سے کیا مطلب ہے یا کوئی پریشان حال ہے کوئی بیمار ہے تو وہ جانے اس کا کام جانے اس کا ہم سے کیا لینا دینا ہے ہماری افطاری کا دستخان اچھی طرح سے سجنا چاہیے ہمارے گھر میں رونوں ہونی چاہیے ہم اپنا کھاپی کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں تحجد بھی ادا کریں یہ سالی چیزیں اپنی جگہ پر بلکل ضروری ہیں وہ عاجب ہیں تحجد مستحب ہے ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرنا یقین کرنا چاہیے لیکن آپ کے خدمت میں عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی جامعیت کو مدن نظر رکھنا ہے ایک مطبع ہم سارا کچھ کرتے ہیں اسلام کے اوکر بھی عمل کرتے ہیں مگر وہ عمل ہمارا اپنی مرضی کا ہوتا ہے اپنی پسند کا ہوتا ہے اگر چیز اسلام کی ہی ہے مگر ہمیں پسند نہیں ہے تو ہماری ناپسندگی دیگی کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں نہیں جو بھی کرنا ہے وہ حکم اسلام کو انجام دینے کے لیے پروردگار کے حکم کو بجالانے کے لیے سرکاری ختمی مرتبت کی سنت کو اپنانے کے لیے لہذا ضروری یہ ہے کہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے جو تعلیمات دی جا رہی ہیں انہی تعلیمات کے مطابق ہم دین کو شریعت کو وانین کو سمجھیں اور پھر اپنائیں بہت حد تک ہم دین کے معاملے میں اپنی فکر کو دخل دیتے ہیں اس کے اوپر وقت تک گفتگو آئے گی کہ اپنی فکر کو دخل دینا کس قدر مضموم ہے کتنا برا ہے کتنی اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان صرف اپنی سمجھ کے اعتباعت سے کسی ایک طرف رخ کر لے یہ ایک مرحل آئے نہیں باز دفعہ نہیں دوسروں کو بھی اپنی اسی سمجھ کا اسلام سکھانا شروع کر دے یہ دوسرا مسئلہ ہے بہرحال نہ پہلا صحیح ہے کہ صرف اپنی سمجھ سے جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں میں یہ کرنوں یہ کرنوں بس میرا کام ہو گیا اس کا مطمئن ہو کر کے بیٹھ رہی ہوں نہیں عزیز اسلام یہ نہیں چاہتا بلکہ پروردگار جو سب سے افضل آمال بتا رہا ہے بلکہ جو کل جو حدیث آپ کے ساتھ نے پیش کی گئی کہ یہ دو مہینے کے مسجد الحرام کے اعتقاب سے بھی بہتر ہے اسی مسلمان کے ساتھ چلنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا آج جو حدیث میں آپ کے ساتھ نے پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا بعض دوبارہ ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا الحلق علی اللہ آپ نے کہا صلح الرحم کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن فلان شخص جو مجھ سے رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا تو میں کیسے اس کے کام آم فلان شخص جو مجھے دھوکہ دے دیا ہے تو میں کیسے اس کے حق میں اسے فریب نہ دوں اسے دھوکہ نہ دوں میں نے عرض کہنا کہ جامعیت ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو سنت رسول سے ہمیں حاصل نہ ہو کوئی تعلیم ایسی نہیں جو اہل بیت اعتار نے ہمیں نہ دی زہر ہے کہ آپ کے ذہن میں ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ فلانے تو خود ہمارے ساتھ دگاڑ رکھی ہم کیا کریں فلانہ تو خود ہم سے نہیں ملنا چاہتا ہم کیسے اس سے ملیں فلانہ نے تو ہمیں اتنا پریشان کیا فلانہ نے فلانہ فلانہ جگہ پر ہمیں دھوکہ دیا ہے آج یہ موقع آیا تو ہم کیوں نہ اپنا بدلہ لیں اسی ہماری سوچ کے اسی جواب کے لئے سرکار ختمی مرتبت کی یہ حدیث ہے یہ بھی مولا کائنات امیر المومن صلوات اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اس روایت کو کہ سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ جس نے دھوکہ کیا ہے فراڈ کیا ہے فرید دیا ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کر نہیں تو تم بھی اسی کے جیسے ہو جاؤ گے نہیں کہ دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو نہیں وہی خاص شخص وہی زید وہی زید وہی عمر وہی بکر وہی ایکس وہی زید جو ہے جس نے میرے ساتھ خیانت کی یہ دھوکہ مجھے دیا ہے میرے پاس اگر موقع آ جائے تو میں اس کے ساتھ خیانت نہ کرو نہیں تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا یہ حضور اکرم کا حکم ہے لا تخنو من خانق جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو یہ تو ہر مذہب کہتا ہے اسلام کیوں سب سے الگ ہے اسلام کیوں سب سے افضل ہے اس لئے کہ اسلام کی تعلیمات اچھ ہوتی ہیں اسلام کی تعلیمات نرالی ہیں اسلام کی تعلیمات واقعا انسان کو مہو حیرت کر دیتی ہیں تمہاری عقل بھی کہہ دی ہے بھائی کیوں کسی کے ساتھ فراد کرو گے تم ہر مذہب تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کے ساتھ فراد نہ کرو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو انسانیت کا خیال لکھنا چاہتے ہیں وہ خیال لکھتے ہیں لیکن جس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو اور آج ہمارے پاس اس کا کام فسا ہو تو اب ہم بدلہ لیں یا نہ لیں ہماری عقل تو کہے گے کہ یہ موقع آیا ہے اپنا بدلہ لے لو تمہیں حق ہے اپنی سرکار کہتے ہیں نہیں جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ تم خیانت نہیں کر سکتے اگر مسلمان ہو اگر مومن ہو اگر اسلام کے ماننے والے اس کا ہرگز حق نہیں ہے اور دوسرا کام کیا کرو حضور فرماتے ہیں ایسا اگر کرو کہ تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر کسی نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی ہے ایک مسئلہ ہے بھئی فلانے خود ہم سے بالچال بند کی ہے فلانے خود ہمارے ساتھ آنا جانا ختم کی ہے فلان خود ہم سے نہیں ملنا چاہتا فلان خود ہم سے دور دور رہتا ہے فلان خود ہم کیا کریں ہم بے بس ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو حضور فرماتے ہیں کہ جو تم سے ملتا ہے یہ میری تو اسے تشریح ہے جو تم سے ملتا ہے اسے تو تم ملو گے یہ تو بالکل صدی سی واقع ہے بھئی ہر جگہ سے آپ کو یہی تو انسانیت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بھئی جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو نیکی کا بدلہ نیکی سے دو اسلام ہے جو کہتا ہے برائی کا بدلہ بھی نیکی سے برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اپنے نفس کو مارنا ہے اور یہی تو تارت قلب ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں ہمیں حاصل کرنا یہی تو تذکیہ نفس ہے یہی تو تارت باطن ہے کہ جس تک ہمیں پہنچنا ہے چونکہ آسان کام نہیں ہے واقعی مشکل ہے تو اسلام کو مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں جو کام مشکل لگ رہے ہیں وہ ہم قربانیاں دے کر کہ اس راہ میں آگے بڑھیں اور یہی نفس کے ساتھ مقابلہ اور یہی نفس کے ساتھ لڑنا خود حضور اکرم کی حدیث میں جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے ورنہ جو اچھائی میرے ساتھ کرے اس کو سبھی اچھائی کرنے کے لئے کہتے ہیں میں خود بھی یہی چاہتا ہوں نہیں جو تمہارے ساتھ تعلقات بگاڑا ہے عائزہ و اخربہ میں ایسے ہیں جن کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہے جس نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی حضور فرماتے ہیں تم اس کے ساتھ قطع رحمی نہیں کر سکتے جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی دھوکہ دیا فراڈ کیا تم اس کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتے نہ کرو اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کرو اور ہاں ہو سکتا کہ قرار مجید کی ایک آیت بھی ہے اور تب بعض افرات کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جب قرار مجید یہ کہتا ہے کہ جب کسی نے تمہیں حارم کیا ہے کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی کہ تم بھی اسے انداز سے اس کے ساتھ اسے بھی تکلیف پہنچاؤ لیکن نہیں یہاں پر یہ جو قرار مجید کا حکم ہے اس کا مورد اور اس کا انجام دینے کے مقامات دوسرے ہیں یہاں وہ افراد ہو سکتا ہے مراد ہوں کہ جو دشمنان خدا ہیں اور یہ جو حدیث پیغمبر ہے یہ اس کی تخصیص کر رہی ہے اسی لئے تو میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ انسان بیٹھ کر کے اپنی رائے سے اور اپنی مرضی سے اس دین کے بارے میں جو اسے پسند آئے اسے لیتا رہے جو اسے اچھا لگے اسے اختیار کرتا رہے اور جو اسے اچھا نہ لگے اس سے دوئی اختیار کرتا رہے یہ چلتا ہے نہیں عزیز رہے اس طرح سے نہیں چلتا جو بھی احکامات ہیں انہیں پوری طریقے سے ہمیں اپنانا ہوگا یہ آیتیں یہ بعید نہیں کہ یہ حدیث اس آیت شریفہ کے تخصیص کے معنی میں ہو کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر سختی کرو کہ جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے یہ قرآن مجید نے ایک محقام کے اوپر اس بات کی اجازت دی ہے لیکن غالبا یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو مسلمانوں وہ عذیت کرنے والے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں نہ کہ وہ عزا و اقربا نہ کہ مومنین نہ کہ مسلمین ہاں جاریت کرنے والے ظلم کرنے والے وہ ہیں کہ انسان ان کے ساتھ ظلم کا بدلہ ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کر سکتا لیکن ہاں اپنے دفاع کی اسے اجازت ہے لیکن جہاں معاملہ سلے رحم کا آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کے ساتھ ہمیں رابطے اپنے برقرار رکھنے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں تعلقات استوار رکھنے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ تعلقات استوار رکھتا ہو نہیں بلکہ اسلام یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ تعلقات استوار نہیں رکھنا چاہتا جو تمہارے ساتھ رابطے نہیں رکھنا چاہتا ہے تمہارا فرض اپنی طرف سے یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی قطع رحم نہیں کر سکتے لہٰذا ہر مقام کے اوپر ہمیں وہ دستورات دیے جا رہے ہیں وہ احکام دیے جا رہے ہیں جن سے ہم اپنی باطنی تحارت کا انتظام کر سکیں یعنی اس کے ساتھ بھی ہم بغض رکھ کر اناد رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہو یا جس نے ہمارے ساتھ کسی طریقے کی کوئی خیانت کی ہو نہیں کر سکتے ہم اس کا عمل اپنے ساتھ ہے ہمارا عمل اپنے ساتھ ہے چونکہ اگر ایک نے خیانت کی پلٹ کے میں نے بھی خیانت کی ایک نے قطع رحم کیا پلٹ کے میں نے بھی اختیار کیا تو ان برائیوں کے خاتمے کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا یہ بیماریاں یہ برائیاں اپنے آپ بڑھتی چلی جائیں گی ضروری یہ ہے کہ میں اپنے جذبہ ایمانی کے تحت ان خطاؤں کے ان غلطیوں کے سلسلے کو منقطع کر دوں ہمیشہ کیلئے تو آج کیلئے ہمارے لیے یہ درس کہ ہم اس کے ساتھ بھی قطع رحمی نہیں کریں گے اس کے ساتھ بھی رابط تعلقات منقطع نہیں کریں گے جو ہم سے تعلقات منقطع کرتا ہو ہاں ضروری ہو سکتا ہے بعض دفعہ کچھ پیچیدگیاں کچھ حساسیتیں ہوں کہ ممکن نہ ہو ان کے گھر پہ جانا ممکن نہ ہو لیکن کم سے کم انسان سلام بھیجوا سکتا ہے خیریت پوچھ سکتا ہے ٹیلی فون کر سکتا ہے یا کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے تاکہ سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے والسلام علیکم